کہ مسلمانوں کی تاریخ میں روج کی بڑی وجہ میرٹ تھی جو بھی جرنیل اچھا پرفارم کرتا تھا وہ اوپر آ جاتا تھا کوئی کسی کے یہ رائٹ نہیں تھا کہ ہمیں صرف بڑا عوضہ ملے ہیں حضرت بلال ایک غلام تھے حضرت بلال کا عوضہ فرانس منسٹر بن چکے تھے دو ایکسپیڈیشنز لیڈ کی تھی سلمان فارسی تھا ایک دم مسلمان ہوا اس میں صلائیت ہی وہ اوپر جلا گیا تو جو بھی ان کے عمت میں جوائن کرتا تھا اگر اس کے اندر صلائیت ہی وہ اوپر جلا جاتا تھا اسلام میں یہ جو پچھلی تاریخ ہے یہ جو ایک دم ساری دنیا پر چھا گئے اس میں بہت بڑی وجہ میرٹ تھی جو بھی اچھا پرفارم کرتا تھا جو جنرل وہ اوپر آ جاتا تھا کوئی کسی کے یہ رائٹ نہیں تھا کہ ہمیں صرف بڑا عوضہ ملے ہیں حضرت بلال ایک غلام تھے حضرت بلال کا عوضہ فرانس منسٹر بن چکے تھے دو ایکسپیڈیشنز لیڈ کی تھے سلمان فارسی تھا ایک دم مسلمان ہوا اس میں صلائیت ہی وہ اوپر چلا گیا تو جو بھی ان کے عمت میں جوائن کرتا تھا اگر اس کے اندر صلائیت ہی وہ اوپر چلا جاتا تھا اسلام میں یہ جو وزیراعظم عمران خان اسلام آباد میں قومی رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے اختتامی سیشن سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی تاریخ میں اروج کی بڑی وجہ میرٹ تھی جو بھی جنرل اچھا پرفارم کرتا تھا وہ اوپر آ جاتا تھا حضرت بلال اسلام میں یہ جو پچھلی تاریخ ہے یہ جو ایک دم ساری دنیا پر چھا گئے اس میں بہت بڑی وجہ میرٹ تھی جو بھی جو بھی اچھا پرفارم کرتا تھا جو جنرل وہ اوپر آ جاتا تھا کوئی کسی کے یہ رائٹ نہیں تھا کہ ہمیں صرف بڑا عوضہ ملے ہیں حضرت بلال ایک غلام تھے حضرت بلال کا عوضہ فرانس منسٹر بن چکے تھے دو ایکسپیڈیشنز لیڈ کی تھے سلمان فارسی تھا ایک دم مسلمان ہوا اس میں صلاحیت ہی وہ اوپر چلا گیا تو جو بھی ان کے امت میں جوائن کرتا تھا اگر اس کے اندر صلاحیت ہی وہ اوپر چلا جاتا تھا